اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام کل شہر میسور میں واقعے نیڈو نگر میں حادثہ پیش آیا ابھی تک جو ہے اس کی تفصیل معلومات نہیں ہو پائی ہے ہم یہاں پر آج اسی حادثے کی جگہ اسی کھڑنا کی جگہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر پہلے سے کارپوریٹر سمی عجو صاحب موجود ہیں جو ان کے وارڈ کے خریب ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میسور کی عوام کو آپ بتائے تفصیل سے یہ کیا ہوا ہے یہ کس طرح کا حادثہ پیش آیا اور شہر میسور میں ایسا کیا ہو رہا ہے سر سر بھی یہ رس نیڈو نگر مین روڈ ہمارا جو وارڈ نمبر 9 وارڈ نمبر 10 کا جو بارڈر ہے وہ یہاں بہت پچاس ساٹھ سال سے جو پشپاشرم ہے ایک امن کا ماہول یہاں نیڈو نگر کا تو مسجید آہین دیوال ہے چرچ ہے سب بھی بھائی 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 گی تھی کل یہ نہیں ہونا تھا یہ جو حادثہ گزریا کل میں بھی نہیں تھا بینگلور گیا تھا کیا ہوا ہے سر یہ ایک چل اب میں بات کریا ڈیپرمنٹ والے ہن کو بھی بات کریا کیا کہ ان کا پرسنل کریں ایک جنہیں ابھی وہ تحقیقات چل رہے ہیں لیکن میں پولیس ڈیپرمنٹ کا ہمارے محولے کی جانب سے شکریہ دا دو گلڈے ڈیڈے میں ریزلٹ دیئے انہوں جو بھی خطا کیا ہے پگڑ گو ہی انہوں پولیس ڈیپرمنٹ ہمارا نرسیم راجہ تھانے جو آتا یہ نارٹیشن ہے ہمارے ازور الدین صاحب سے بھی بات کریا دو ڈیڈے میں ساڑھے چھ سات گھنڈے کو جو مزلیم ہیں انہیں ارشت ہوگا ہے ابھی تحقیقات چل رہے ہیں ہمیں ہم بولنا کیا یہ ہوتا گا تو ہمیں کیا کی بولے تو کیا کی ہونے کا نکھ جو مزلیم ہے اسے سزا ہونا کیا یہ کیا ان کا پرسنل ماملہ ہے کیا کون کی آکو کیا کھانا پوچھنے کو ایسا کریا ہم کو یہ بتائیے شہریں میسور کی عوام کو بتائیے کہ یہاں پر صرف لیڈیز کا یہ گلز کے واسطے ہے تو یہاں پر جنٹس کئی سے اندر آ گیا وہ کیا ہو گیا وہ جو بولن سنو انہوں کیا بول رہی اب باقوں میں تمہیں آنے سے پہلے سے آدھے گھنٹے سے ہوں میں پوچھا کیا ہوا میڈم کا کھانا پوچھنے کے بھانے سے آیا اب کھانے کا ٹیم ہو ساڑے بارا ایک گھنٹ ہے کھانے کا ٹیم کون کی کھانا پوچھنے آیا تو انسانیت کے ناتے دینا پڑتا کون کی وہ مقصد رکھ لے کھایا اگر کو معلوم نہیں رہتا وہ اس سالان سے یہ کیا بھی آج کل کا نوی ہے ہمیں بچپن سے دیکھ رہی بچپنے سے ہمیں دیکھ رہی بچپنے کا خصہ یہ نہیں ہونا ایسا اور میں اب ہمارے ایرے میں بتانا چاہ رہیں نہیں ہونا ایسا سر یہاں پر کیا چوری ہوئی ہے کیا اسمت دری ہوئی ہے کیا کچھ ایسا حالات ہوئی ہیں کوئی ختل کا مسئلہ ہے کچھ کیا مسئلہ ہے افسر بھی میں اب تمہارے شوشل میڈیا میں ایک بولیا تو دو ہونے گا نکو جو بھی پولیس کو ہے میں اس سیٹم کو سپورٹ کرنا سنے ہمیں شہری ہوکو یہاں کیا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہمارے بولنے سے ان کو خانونی کاروائی کرنے تکلیف ہونے گا نکو ابھی وہ جو ہے اس کی کاروائی چل رہی ہے اس کا کاروائی چل رہی ہے ہمیں انتظار کریں گے ہمنا یک تسلی کیا گتو ہماری پولیس جو ہے ہمنا دو تین گھرنٹے میں ریزیل دیا الحمدللہ جو ان کو دو اڑی بجے تین بجے میسیج ملیا چھ ساڑے چھ گھرنٹیاں کو بندہ عرشت ہوکو ہے اس کا کیا مقصد رکھ لے کو آیا انہیں تیکیقات کے بعد انشاءاللہ معلوم ہوتا ہے جی سر میں یہی سے جو افیشل لے رہے ہیں جو سیلنٹ لے رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ذرہ آزو بازو انہوں انہوں خیال رکھ لینا صحیح برد میں آپ کے مادیم سے اپیل کرتا ہوں آزو بازو اپیل ہوگا سیفٹی کرنا تم نہ کیا تو بھی ہوا تو تمہارے گھر کے بازو والے کرنا پڑتا ہے ان کو کیا تو بھی ہوا تو تمہیں کرنا پڑتا ہے ہم نہ کئی کو بھا کیا زور سے آواز آیا تو ہمارا انسانیت کے ناتے پر کیا ہوا پوچھنا لوکل کون کی ہمارے سرگیان کا نمبر رکھ لینا ہمیں یرے میں رہتی ہیں ہمارے آدمیان رہتی ہیں امیلیٹ ایک دو جنے آئی تو کیا کی حاصل ہونے کا بچائے جائے فوراں نے بچائے جائے نہیں تو ہمارے آزو بازو اب دیکھو ہمارے اڑنا یہاں تیس پہنٹیس سال سے لینٹری شاپ ہے سو آئیرن کرتی سو انہوں پورے محولے کا بچہ بچہ ان کو جانتا انہوں محولے والے کو جانتی کون تو بھی ایک رتی زور سے آواز کرے تو بھی انہوں آنکھو دیکھ سکتے تھے اسے پکڑ سکتے تھے کیا کی ایک خدا نہ خستہ بڑا ہستہ ہونے سے بس سکتے تھے میں آپ کے مادیم سے اور ایک بار اپیل کرتا ہوں ایسے محولے ایسے جو افیشل محولے جو سیلنٹ مل لہی وہ آم بات کیا کہتو بازو کیا ہوا تو بھی پوچھ کو دیکھتے نہیں یہ نکو آج ہمیں آویرنیس لانا ضررہ کیا تو بھی اڈوس پڑوس میں ایک ڈر کا ماحول ہوا اپنے لوگ ہم بھائیر نکلنا ایک چار اجمیہ مل گئے تو انہیں کون راہ تو بھی بھاگ جاتا ہے آپ کے مادیم سے اور ایک بار میں اپیل کرتا ہوں جو میسور میں میسور کا تو ایک سٹری سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ لے ہی سو بستی ہے آئی سے سب کارنا میں کاروایاں نہیں ہونا میں آپ کے مادیم سے پورے جو آپ کے مادیم یہ ٹوز اردو چانل دیکھتی ان سے اپیل کرتا ہوں ائی سے محولیان کا خاص ذرا خیال رکھو آزو بازو تمہیں تمہاری سیفٹی کسیے تمہیں فون کرے تو بھی آنے آدھے سے پونہ گھنٹا ہوتا ہے ہر رجمی اس کی جواب داری میں پویس رب این دور کون بیران دور آنے آدھا گھنٹا ہوتا پڑے لوگاں زر را آزو بازو کا خیال رکھ لیگو مشاالال آنے آنے آئی سے نہیں ہونا سر سیر نیو اور شہید داری سر سر نیو پتëر داری لیو پتہن ڈی پتہن ڈی پتہن ڈی پتہن ڈی پتہن ڈی داری سر کارنا για نم گین ایسٹر داری سور کچھ کہنا چاہیں گے ویس طرح کہ حالات جو ہیں شہر مجسور میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یہ بہت ہی عام ہو سکھ لگ رہا ہے سر کیا اس میں لوگوں کو جو ہے کیا ہمیں کیر کرنا چاہیے اور کس طرح اسے روکا جا سکتا ہے آڈس پڑس کیا خیال رکھنا آزو بازو اور یہ فرسٹ افال سیفٹی پرویٹ کرنا آزو بازو کے ساتھ مل جھلکو رہنا کچھ بھی ہو گیا تو آگے آکے بات کر سکتے ہیں معلومات ہوتے ہیں دور دور رہے تو فائدہ نہیں ہے آج کا ماحول بہت خراب ہے ان سے ہمیں سب مل جھلکو رہنا اور اسے جو ہے انویسٹیگیشن کے طرح اسے انفرمیشن ملیو اس کو پکٹ کی سخت سخت سزا دینی چاہیے اور تمام عموم سے مل جھلکو رہنے کا موقع ہے میں اس کے بارے میں کیا کرتا ہوں یہ ٹوزٹ کا لیہ بہت بہت شکریہ سر کل سے جو ہے خبریں سرخیوں میں ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے یہاں پر جو ہے زبردستی گھسا ہے اور زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے ہم شہر محسور کی پولیس خصوصاً اینار پولیس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے جلد سے جلد حراست میں لے لیا ہے اور لوگوں کی عوام کی اپیل ہے کہ اس کو جو ہے سخت سے سخت سزا دے اور شہر محسور میں ایسا واقعہ نہ ہو اس سے جو ہے سب لوگ جو ہے پرہیس کریں اور اپنے آپ کو جو ہے کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے اس طرح رکھیں ہمارے شہر محسور کی تاریخ کو لے کر جو ہے یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے باہر باہر سے آتے ہیں یہاں پر جو ہے بہت ساری سہولیات ہیں شہر محسور میں تعلیم کو لے کر کام کو کاروبار کو لے کر جو ہے بہت ساری سہولیات ہیں مگر کچھ لوگوں کے اس طرح کے غلط کام کرنے سے سارے شہر محسور کا نام بدنام ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے جو ہے دیکھنے والے کل سے بتا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے ہوا یہی ہے کہ جو ہے کوئی کوئی ایک شخص زبردستی یہاں پر گھسا ہے کچھ اور دوسرا کام کرنے کی کوشش کی ہے مگر پولیس نے اسے باخیدہ حراست میں لے لیا ہے ہمارے درمیان زبی عجو صاحب بھی موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کس طرح کے حالات شہر مجسور میں پیش آ رہے ہیں ہم اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے پہلے تمہیں ہمارے مجسور شہر کے پولیس دیپارمنٹ ہے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں جتی امید رکھے تھے اس سے زیادہ بھرپور ہونوں ہمنا ریزلٹ دیا ہمیں سوچے بھی نہیں تھے کہ جو ہمارے چامنڈی پاڑ میں جو ایک حصہ ہوا وہ ہمنا یہ کویک کے اندر ہمنا ریزلٹ ملتا ہے ہمیں سوچے نہیں تھے ہمیں کیا سمجھے تھے تو نہیں اب انہوں نہیں ملتے انہوں آؤٹ آف کرناٹک کانسے کے آئیتے کرے چلے گئے جو ہمارے پولیس دیپارمنٹ آکشن لے کو جو ان کے پیچھے پڑکو اور میں سب سے زیادہ ہمارے انہوں ٹیشن سرکل ساب آزور دین ساب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ٹیم میں انہوں بھی انوال ہوئے اس کے ساتھ جاکو ہمنا ایک شان کی بات ہمارے انہوں ٹیشن کے ایک سرکل انسپیکٹری اتا بڑا جو یہ کام کرے میں اسے ہمارے پورے وارڈ نمبر نین اور عجو بردرز کی جانیب سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں خوشم دیت کرتا ہوں اور جو کل جو انسیڈنٹ ہے یہ ہمنا بہت بڑی شرم کی بات کہ ہماری وارڈ میں یہ پہلی بار اس سے پہلے آئیسا کو سب ہی حاصل ہمارے سامنے نہیں آیا تھا میں اچانک سے اس طرح کے حالات جو ہے سب کو جو ہے چونکانے والے ہیں شرم سار کرنے والے ہیں اس سے جو ہے کس طرح کی جو ہے ہم بچے جا سکتے ہیں نہیں میں پولیس ڈپارمنٹ سے ایک ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں بائٹ ڈالنے ایک سے پانچ پانچ گلڑا ہی رونس کے واسطے ہیں لیکن جہاں رہنا وہاں نہیں رہی یہ بولے تو کانگی ایک پولیس ڈپارمنٹ ہمارے اوپر بیزا گئے پھر بھی میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھ رہی ہیں جو چل رہی ہیں پھر رہی ہیں ہمیں رستے میں ہمیں یانچ لوکل رہنے کے اس سے ہمیں دیکھ رہی ہیں کانگی ایک رنگ روڈ میں کوسے کی جھاڑ کے نیچے گلڑا کھڑکو رچے کونسی کی ایک لاری جاتی رہی تو اس نے ایک سوڑ کی دو سو پانچ سو کڑنے کا یہ کام میں زیادہ گلڑا بیٹ دینے والے یہ کر رہی ہیں لیکن کہاں جاکو ان کی سرویس کرنا وہ سرویس کم ہو رہے تو میں ہمارے کمیشنر صاحب سے اور ایسی پی صاحب سے آج ہی زانہ گزارش کرتا ہوں اور ڈی سی اور ہمارے استواری ان سے کرتا ہوں جو بیٹ داننا جو ہمارا ریسیڈنشل ایریا سرطہ ہے یہ ایریا جو ہے اب ہمارا نیڈو نگر آریس نیڈو نگر ہے تھرڈی سٹیجے اور ایلے جی میں جی یہ سیلنٹ ایریا آئی ہے ایسے جگہیاں کیا رہا تھا گا تو صبح کو مرد منا گیا تو شام کچھ آتا سو ڈیوٹی سے تب آورتہ آکے لے رہتی تو ایسے ٹیم میں انہوں بیٹ دال کو وہاں ڈیلی دن میں ایک چار ٹیم یہ گلڑا گے کے بعد ایک گلڑا یہ گلڑا رکھا ہے پولیس ہے ہماری سیکیوٹی کے واسن تو میں ہمارے کمیشنر صاحب سے آج ہی زیادہ گزارش کرتا ہوں سیلنٹ ایریا کونسے کو صحیح مارک کرتا ہوں بیٹ زیاد سے زیادہ تمہیں دینا کرتا ہوں میں یہ موقع میں تمہارے سے پولیس ڈیپارمنٹ سے ریکویشٹ کرتا ہوں آخری سوال ہے جو بھی گنے گار ہے جو بھی ملزیم ہے آپ کے حساب سے سخت کاروائی کرنا سخت سزا دینے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب ایساچ انسیڈنٹ ایک دو سال پہلے ہوا تھا ماراشتہ طرف تب میں ہمارا کرنا ٹک کے ایک ایپی ایس آفیسر کو یہ ٹیم میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں انکوری کے بہانے لے لکھو جو ہائیوے میں ان کو انکورنٹر کر مار کو بھرکا ہے تو ایسا ایک خانون ہمارا گورمنٹ کرنا لیگل میں کرنا سخت خانون کرنا لیگل میں کرنا کوئی بھی رو انہیں کوئی بھی گنے گا رو اگر بھئی کو بچی کے معاملے میں آیا گا تو اسے ایف آی آر نہیں اسے جڈج کے سامنے یہ حاضر نہیں ڈائی ریٹ کیا ہے اسے شوٹ آؤٹ یہ خانون لیگل میں کرنا اللیگل میں نہیں دوسروں کو جو ہے عبرت حاصل ایسے وقت میں لیگل گورمنٹ کرنا لیگل ایک خانون بناو کہ ایسے بھئی کو بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے ایسے تکلیف آن آگے کو نہیں ہونا خانون ایک ایسا بناو تمہیں جو لیگل میں رند ہے اسے افریشیٹ کرتے ہیں پورے بہت شکریہ آپ کا ان سب کے یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے کل جس طرح یہاں پر پورے پولیس محکمہ کی طرف سے جو ہے یہاں پر بہت ساری کاروائی چلی تحقیق چلی مگر آخر میں جو ہے وہ گنہگار کو جو ہے پکڑ لیا گیا ہے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے مگر بتایا جا رہا ہے اس کا ارادہ تھا کہ جو ہے یہاں پر گھس کر جو ہے زبردستی کریں یہاں پر کیونکہ اکثر لڑکیاں رہتی ہیں یہاں پر گھس کر جو ہے زبردستی کرنے کا اس کا ارادہ تھا اور مانا جا رہا ہے سرخیوں کے حساب سے ایک لڑکی کو جو ہے ہاسپیٹل میں بھی اڈمنٹ کیا گیا ہے یہ جو ہے کل سے جو ہے اخبار سرخیوں میں ہیں یہ خبریں جو ہے آ رہی ہیں اور آگے جو ہے آپ لوگوں کو ہم معلوم کراتے رہیں گے کہ یہاں پر کس طرح کا یہ کیا ہوا ہے کیونکہ پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی معلومات نہیں ہوئی ہے ہمارے اس طرح اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ